بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ڈاکٹر طائر قادری صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوئے بختلی پارٹیوں کے قائلین اکرام خواتین و ادرات میں سب سے پہلے شہدہ کے ورسا ان کے لوانگین اور اسیران مارٹل ٹاؤن ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں سمیتا ہوں کہ آج کے اس دور میں عظیمت اور استقامت کا جو نقشہ انہوں نے پیش دیا ہے اس کی مثال حالیہ مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ملتی اس شہدہ کے ورسا کو دبانے کے لیے انہیں کمپرو مائز پر مجبور کرنے کے لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا اٹھنڈے استعمال کیے گئے ہوں گے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی استقامت کو کہ انہوں نے ٹھکرا دی ہر طرح کی آفر اور ہر طرح کے دباؤ کا مقابلہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ عظیمت کی اس طرح کی مثالیں جو ہیں بہت کم انسانی تاریخ میں ملتی ہیں اور پھر اسیران امانل ٹاؤن یعنی یہ بھی عجب ثانیہ اور عجب واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ جن لوگوں کے افراد شہید ہوتے ہیں انہی کو اوپر مقدمہ درس کر دیا جاتا ہے یہ سانیہ مارڈل ٹاؤن کا مقدمہ جو عوامی تاریخ کی طرف سے ہوتا ہے یہ تو دو ڈھائی ماہ کے بعد آگے اگست کے آخر میں ہوتا ہے یعنی جو مدعی تھے ان کو ملزمان بنا دیا جاتا ہے اور وہ بیچارے اب تک جو ہیں وہ سینٹڑوں پیسیاں بھگر چکے ہیں مختلف جو ہیں وہ عدالتوں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس بھی ان کی تفتیش بھی ان کی اور عدالتیں بھی ان کی وہ بقول شاعر کہ وہی قاتل وہی شاہر وہی منصف ٹھہرے اکرپا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر کہ کدھر جائیں چیف جسٹس نے مجھے ابھی گنڈا پر صاحب بتا رہے تھے کہ جسٹس باکر نجفی کی ریپورٹ شایع کرنے کے لیے آج تین سال سے وہ جد و جیل کر رہے ہیں پہلے ہائی پورٹ میں ایک بینچ بنتا ہے ایک جج کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ٹھوٹ جاتا ہے دوسرا بینچ بنتا ہے ایک تاریخ پڑتی ہے چھے ماہ ہو گئے ہیں اس کی کوئی پیشی نہیں ہوئی میں چیف جسٹس لاہور ہائی پورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی شورت بہت اچھی ہے ایک جلت بن دیانتدار کے جج کی شورت ہے میں ان سے آج کے دن کے حوالے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو بینچ تشکیل دیا ہے اس بینچ کو حکم کریں کہ وہ ڈیلی ہیرنگ کر کے یہ جو ہے ان کی جو پٹیشن ہے اس کو اوپر فیصلہ دیں اور جسٹس باکر نجفی کی ریپورٹ جو ہے وہ شائع کی جائے تاکہ قوم کو اصل ملزمان کا پتہ جل سکے اور ان کے چیرے بے نکاب ہو سکیں دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جذباتی باتیں کر لینا بڑی آسان ہے لیکن وہ لوگ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ان برشاہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں اور وہ لوگ جو زخمی ہوئے جو معذور ہوئے کسی کی ٹانک کٹی ہے کسی کا بازو کٹ رہا ہے کسی کی آنکھ زائع ہوئی ہے کسی کی بہن شہید ہوئی ہے کسی کی ماں شہید ہوئی ہے کسی کا باپ شہید ہوا ہے کسی کا لختے جگر شہید ہوا ہے وہ آج زبانِ حال سے پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ زخم پہ زخم کھا کے جی آہ نہ کر لبوں کو سین زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ بھی آہ نہ کر لبوں کو سین یہ عشق ہے دل لگی تو ہم انسون سب کو خراجے تحصیم پیش کرتے ہیں جنابے ڈاکسا پاکستان طریقہ انصاف پہلے دن سے اس ایشو پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور جس دن یہ سانیہ اس کا ابھی آغاز ہوا تھا پنجاب اسمبلی کی فلور پہ میں نے اٹھ کر پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ کہا تھا بجڑ اجلاس کے دوران کہ کدھر ہیں آپ کا وزیر اعلیٰ اور وزیر قانون پندرہ منٹ کے اندر وزیر قانون وہاں پر آیا اور میں نے کہا جناب کہ لاہور کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس تماشے کو اس بربریت کو اس ظلم اور بحشت کو بند کروائیں تو وہاں رانہ سناولہ نے کھڑے ہو کر جس رونت کے ساتھ اور جس تکبر کے ساتھ جو بات کی تھی وہ آج بھی اسمبلی کی کاروائی کا حصہ ہے اس نے وہاں یہ کہا کہ ڈاکٹر تاہر القادری نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے اور ہمارے پاس مصدقہ اطلاع ہے کہ مارڈل ٹاؤن کے اندر ان کے مدرسے کے اندر بہت بڑی تعداد میں وہاں پر اسکانڈر استحاری اور ملزم پیشہ لوگ بہت بڑی مقدار میں اسرہ لے کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم انہیں کچھ لیں گے ہم انہیں کچھ لیں گے یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے نتیجے میں سولہ افراد کو دن دہارے یہاں پر شہید کیا گیا جس کے مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی اب اس کے بعد جب تفتیش شروع ہوتی ہے تو پھر رانہ سناودہ اس سے لو کر جاتے ہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ آج بھی نہ نین سہباز شریف کو آتی ہے نہ رانہ سناودہ کو آتی ہے رات کو وہ اونگرے ہوتے ہیں وہ نیند کی دوائیاں لے کر کوشش کرتے ہیں کہ رات کو نہیں کہا یہ نیند کیسے آئی گیا اسلام کے اندر تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور یہاں سولہ افراد کو بے گناہ جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت بلکل قریب آیا چاہتا ہے کہ جب یہ ایف ای آر کے اندر نامزد تمام ملزمان وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ آپ انہی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ وہ بھی پھانسی کے پھندوں پر جھولیں گے اور ان کا بدلہ جو ہے یہ پاکستانی قوم اپنی آنکھوں سے لیتا ہوا دیکھیں گے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ یہ شریف خاندان کو آج تیس سال ہوگے اس ملک کی ایند سے ایند بجا کے رکھتی گئی ہے اوپر سے نیچے تک اداروں کو تباہ ورباد کر دیا گیا ہے سسٹم کلیس ہو چکا ہے عام آدمی کی کہیں شنوائی نہیں اور جب اخیر ہو جائے تو پھر بسات لپیٹ دی جاتی ہے جس طرح پوری قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے بہت جلد جو ہے ان کی بسات لپیٹی جانے والی ہے اور جس طرح سے مجھ ملک کے سارے اداروں کے اوپر انتہائی انکومپیٹنٹ انتہائی بزدل نا اہلو جو مسلک کیے ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے اب پاکستان مزید نہیں چل سکتا اور کیا کسی شاعر نے کو کہا تھا کہ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی علو کافی تھا نواز شریفی کافی تھا برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی علو کافی تھا ہر شاہ کے علو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا بہترین پاکستان مزید نہیں چاہیے